بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیخ مجیب کی ویڈیو کیسے اپلوڈ ہوئی ایف آئی اے کی تفتیش جاری بانی پی ٹی آئی کے بعد مزید تین رہنماؤ کو نوٹس اوبر ایوب بیرسٹر گوہور اور راو فسن منگل کو انکوائری کے لیے طلب ویڈیو تحال اکاؤنٹ پر موجود ہم کہتے ہیں بات کرے ہو کہتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں کن سے کریں گے تو کہتے ہیں ان سے کریں گے ہم کہتے ہیں وہ کون ہے کہتے ہیں کبر تک جن کا پیچھا کریں گے یار کیا بات کر رہے ہو کبر تک ان کا پیچھا کرنا ہے یا ان سے بات کرنی ہے یا ہم سے بات کرنی ہے یا کس سے بات کرنی ہے دیوار سے بات کرنی ہے امریکہ پر الزام لگاتے ہیں پھر امریکہ میں لابنگ فرم بھی حاصل کرتے ہیں پی ٹی آئی نے سیاست کو بدنام کر دیا ہے مصدق ملک پی ٹی آئی پر برس پڑے وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا شیخ مجیب کے معاملے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ہم نے کیا کرنا ہے پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پابندیاں لگا رہی ہے ازمہ بخاری بولی بانی پی ٹی آئی فتنہ ہے ان کے اکاؤنٹ پر اب بھی ٹوئٹ موجود ہے وہ حمد پکڑیں ٹوئٹ کی تصدیق کریں دہشت گردی کا قانون بنایا دہشت گردوں کے لیے لیکن اس کے تحت ہمیں پکڑا جا رہا آرے فلوی کا سٹی کورٹ میں تقریب سے خطاب کہا جب وہ صدر تھے ان پر بندوں کے سپلائے کرنے کا عزام تھا حمد الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو پڑتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے پی ٹی آئی ٹوئٹ کی ذمہ داری قبول بھی نہیں کر رہی اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہی نو مائی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گورنر کے پی فیصل قریب کنڈی کا مطالبہ کہا نا لائکی اور نا اہلی کو بیان بازی سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے لاول بھنڈی کی مقامی عدالت میں ہتکا میز رویے پر وفاقی سیکریٹری ٹیلی کوم محمد عمر ملک گرفتار دونان سماد بتتمیزی پر پندرہ روز قید اور دو ہزار روپے جرمانی کی سزا سنا دی سالوں سے مطلق الانان اس صوبے پر براجمان ایک متاسف حکومت ایک نکمی حکومت سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں اتنا بڑا حدثہ ہو جاتا ہے سانیہ ہو جاتا ہے پورا حیدر آباد سوگوار ہے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی کہتے ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں صحت کی سہولیات نہیں نہ ڈاکٹر ہے نہ عملہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بات کرنے کیلئے بھی تیار نہیں حیدر آباد رزوی نے حیدر آباد واقعی کی ذمہ داری اگرہ پر ڈال دی کہا سلینڈر کیسے بھر رہی ہے کیسے گیس بھری جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ملک بھر میں سورج کا کہہ جاری سبی میں سب سے زیادہ طالش دگری کی گرمی جیکاب آباد لزویلا اکارا پسنی میں سنتالش دگری ریکارڈ کراچی میں پارا سنتیز دگری تک گیا شہر قائد بکل سے سمندری ہوائیں مکمل بحال ہونے کی پیش گئی گرمی کے ستائے افراد نے گڈانی کے ساحل کروک کر لیا کراچی سے بھی شہریوں کی بڑی تعداد خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگی پنجاب بھر میں خسرہ گیس روڈ ڈائریا خطرناک حد تک بے قابون خسرہ سے چوبیس گھنٹوں میں تین بچے دم توڑ گئے وزیر صحت خواج عمران نظیر کے مطابق بہت سے بچوں کو خسرہ ویکسین ہی نہیں لگی عمامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائیو نشریات کی درخواست مسترد نیب ترمیم کلدم قرار دینے کے خلاف کیس کی کرنوائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست سپریم کورٹ نے کہا اچانک انٹرا کوٹ اپیلوں میں کیپی حکومت کی درخواست سمجھ سے باہر بالاتر ہے انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے ادم برداشت کا کلچر سب کے لیے تکلیف دے ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑکا سیمینار سے خطاب سپریم کورٹ کے سینئے ترین جد جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں آئین میں اقلیتوں کے حکوم ہم سب سے زیادہ ہیں شاعر احمد فرہاد کیس میں پیش رکھ میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ایٹی سی مزفر آباد کا ملزم کے طبی معاینے کا حکوم کیس کی سماک تین جون تک ملتوی انصدادے سمگلی ایک نقائد سے بھرپور ہے سپریم کورٹ نے ترمیم کی سفارش کر دی جائزے کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجوا دیا نمارکس دیئے کہ ایکٹ میں حکومت کو اپیل کا حق نہ ہونے کا مطلب ملزمان کو فائدہ پہنچ رہا ہے